ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان اسراف لیول محایدہ ہو گیا پاکستان کو سٹرینڈ بائی ارنجمنٹ محایدے کی آخری قسط کے تحت ایک ارب دس کروڑ ڈالر ملیں گے آئیم ایف نے علامیہ جاری کر دیا علامیہ کے مطابق رکم ایگزیکٹیوی بورڈ جلاس میں منظوری کے بعد جاری کی جائے گی آئیم ایف کا پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ ٹیکس بنیاد وسی کرنے اور پبلک فیننس مضبوط کرنے جیسے اقدامات پر اس رات علامیہ میں کہا نادار تفقیق کے تحفظ کے لیے آلہ ترجیحی ترقی اور سماجی امداد کے اخراجات پر توجہ دی جائے بجلی کی ترسیل اور تقسیم کی نظام میں بہتری بجلی چوری روکنے کے حوالے سے موثر کوششیں شروع کرنا ہوں گی امید ہے حکومت بجلی نرخوں میں بروقت ایڈجسمنٹ کرے گی گیس ریٹ کے فیصلے بروقت کرنے کا یقین دلا دیا گیا آر وی چیف جنرل آسمونیر کا دورہ سعودی عرب سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملقات دو طرفہ تعلقات اور بہمی امور پر تبادلہ خیال نہای اس پی آر کے مطابق ملقات میں پاک سعودی اسٹریٹیجک تعلقات اور تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا سعودی ولی اہد کا کہنا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی برادرانوں اور مضبوط تعلقات ہیں مستقبل میں بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اسے پاس الارکہ سعودی قیادت سے اظہار تشکر پاکستان میں انتخابات جمہوری اصولوں کے مطابق ہوئے پانچ سو سے زیادہ مبسرین نگرانی کر رہے تھے پولنگ کا انعقاد منظم طریقے سے ہوا امریکی اسسن سیکریٹری خارجہ جانرل لوکا کانگریس کمیٹی میں بیان کہا انتخابات کافی مسابقتی تھے چاروں صوبوں میں تین سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں بیان میں کسی انتخابی دھاندری اندفتائش میں تبدیلی کا ذکر نہیں روسو اور پاکستان میں انتخابات کے موازنے کے سوال پر امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان کا سخت رد عمل ویدانت پٹیل نے کہا دونوں جمہوری عمل کا موازنہ کرنے پر اشیو اٹھاؤں گا پاکستان کا میڈیا قدر مضبوط ہے جو اختلافی خیالات اور آرہ کے لیے کھلا ہے یہ وہ فیصلے ہیں جو ان ممالک کی عوام کو کرنے چاہیے روس میں اختلافی آوازوں کو دبانے کا واضح ریکارڈ موجود ہے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی مکمل امید باران کی فہرز جاری اسلام آباد کی جنرل نشست پر رانہ محمود الحسن اور فرزند حسین شاہ مد مقابل ٹیکنو پریٹ سیٹ پر عصاق دار اور راجہ انصر محمود میں مقابلہ خیبر پختون خواہ میں بیالیس امید باران میں تیس کی کاغذات نامزدگی درست قرار آزم سواتی مراد سعید سمید بارہ کی کاغذات نامزدگی مسترد نومائی کو ملزمان نے اپنے لیڈر کی گرفتار پر سازش کے تحت حساس داروں پر حملے کیے سانے نومائی کیس میں تفتیشی افسر کے سپریم کورٹ میں دلائل پنجاب حکومت کے وقیل کا کہنا تھا ملزمان نے آئی ایس آئی کیمپ پر حملہ کیا جسٹس جمال مندخیل نے مقالمہ کیا سب کو بند کر دینا تو مسئلہ کا حل نہیں حکومت اور ریاست ماں باپ کی اہمیت رکھتے ہیں بچوں کو ماں باپ دو تھپڑ مار بھی دیں تو بعد میں منع لیتے ہیں عدالت نے نیو ٹاؤن تھانے کے مقدمے میں پانچ ملزمان کی زمانت منظور کر لی ہر نائمی کوئلے کی کان میں حادث کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل بارہ فراد کی لاشیں برامت آٹھ کو زندہ ریسکیو کر لیا گیا پی جی ایم اے کے مطابق زردالو میں کان میں دھماکے سے بیس کانکن فنس گئے تھے ریسکیو کیے گئے کانکنوں کی حالت خطرے سے بہار ہے کوئٹہ سبید بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پھر زلزلہ شدت پانچ اشاریہ چھ ریکارڈ گہرائی تیس کلومیٹر مرکز کوئٹہ سے ایک سو چھاسٹھ کلومیٹر دور جنوب مغرب میں تھا پاک افغان سرحدی علاقے بھی لرزوٹھے چمن کلابداللہ پشین نوشکی چاغی دالبندیل گلستان دوبندی میں بھی جھٹکے محسوس کی گئے پندھ کوٹ میں مغمیوں کی تلاش کے لیے پولس اور رینجرز کا آپریشن مقابلے میں ایک ڈاکو مارا کیا ایک زخمی ڈاکو کے متعدد ٹھکانوں کو آگ لگا دی گئے اسکول ٹیچر اللہ رکھیوں کے قتل کا مقدمہ دو روز بعد ساتھ ڈاکو کے خلاف درج پولس کا آٹھ سہولتکاروں کی گرفتاری کا دعویٰ سرگودہ میں باز سر ملزمان کا گھرے لیو بلازم میاں بیوی پر تشدد تیس ہزار چوری کا الزام لگا کر ساٹھ سالہ صفیہ اور انسٹھ سالہ احمد کو بری طرح مارا پیٹا خاتون کے چہرے اور بازوں پر زخم خابند کے دانت ٹوٹ گئے خاتون کے مطابق دو ماہ سے تنخواہ نہیں ملی اسرار پر چوری کا الزام لگا دیا خانہ کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا گجنوالا میں شہری کو ڈکیتی مزہمت پر قتل کرنے والا ڈاکو مبینہ مقابلے میں حلا پولس کے مطابق زیر حراست ڈاکو ابو بکر کو برامدگی کے لیے لے جائے جا رہا تھا کہ ساتھیوں نے حملہ کر دیا دو طرف فائرنگ کے دوران ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا ڈاکو نے شہری ذکریہ کو بیوی کے سامنے مزہمت پر قتل کر دیا تھا غزہ پر اسرائیلی بربریت جاری چوبز گھنٹے مزید پچھے آنوے فلسطینی شہید ایک سو بیالی زخمی سہونی فوج کا الچفاس پتال کا گھراؤ ہماس کے پچاس ارکان شہید اسی کو گرفتار کردے کا دعویٰ النصیرات قیم پر حملے میں پانچ افراد شہید جنوبی غزہ میں خواتین اور بچوں سمیت چودہ شہادتیں امدادی مرکز پر وحشیانہ حملے میں تائیس افراد جامشہادت نوش کر گئے نیتین یاہو فلسطین میں ام کوششیں سبوتاش کرنے کے درپے قطر میں ام موساط کے قطری اور مصری حکام سے مزاقرات جنگ بندی اور گرہ عمالیوں کی رہائی پر تبادلہ خیال اسرائیلی وزیراعظم نے رفع میں زمینی کاروائی ضروری قرار دے دیا امریکی صدر بائیڈن سے گفتگو میں بولے زمینی آپریشن کے سوا کوئی راستہ نہیں قدرت روزہ داروں پر مہربان بلائی لاکھوں پر میں عبر رحمت کا امکان میک میں موسمی آتنے نوید سنا دی بارش برسانے والے ایک اور سپیل کی انفری تین روز تک پانی برسے گا اخیبر پختونخواہ گلگت بلدستان آزاد کشپید میں پارا گرنے کی توقع کراچی میں آج شام سے سمندری ہواوں کی بحالی کل سے شدید گرمی کی لہر کے دم توڑنے پیش گئی چیمپینز ٹروفی سے قبل تین بڑے سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن ہوگی ابتدائی ڈیزائن چیئرمن پی سی بھی پیش موسن نقوی کی زیر صدار اجلاس میں کراچی لاہور اور راول پنجی سٹیڈیم سے متعلق ابتدائی ڈیزائنز کا جائزہ موسن نقوی کی حفی پلان جلد پیش کرنے کی ہدایت کہا سہولیات کی بہتری کے ساتھ میچ بیو بہتر بنانے کا پلان کی تیار کیا جائے دکھ ہو تو چھپا دیں خوشیاں بانٹیں کسی کی مسکراہت کی وجہ بننا آپ کی فتح ہے دنیا اسی عظم کے ساتھ آج خوشی کا دن منا رہی ہے دن منا دے کا مقصد لوگوں کو خوشی کے نفسیاتی اور دماغی صحت پر فوائد سے آگاہ کرنا ہے معروف نوول نگار افسانہ نگار اور صحافی شوکر صدیقی کا آج ایک سو ایک ون یوم میں پیدا ہے شوکر صدیقی نے نوول خدا کی بستی سے آدمی شہرت پائے متعدد ایوارڈ سے نوازا کیا افسانوی مجموعات میں تیسرا آدمی اندھیرہ اور اندھیرہ راتوں کا شہر اور کیمیا گر شامل کمیگا جانگلوز اور چار دیواری ناقابل فراموش نوپنوں میں شامل اور ہالی ووڈ کی باڑی سکرین کے فلم کے دوسرے پارٹ کے اب سٹریم پر نمائش ہوگی مشہور کردار ایلن پر مشتمل فلم پری ٹو کا ٹریلر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے